اسلام علیکم گروومنگ پاکستان کی ایک اور ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ای کامرس کے بارے میں ای کامرس جس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو کام آپ ریئر لائف میں کرتے ہیں کسی چیز کی سلنگ اینڈ بائنگ یا کسی سروس کو پروائیٹ کرنا وہی کام اگر آپ آن لائن یا انٹرنیٹ پر کریں گے تو اسے ای کامرس کہا جائے گا تو آج کس ویڈیو میں ہم رسکس کریں گے کہ آپ کو ای کامرس کرنے کے لیے کون کون سی سکیلز کی ضرورت پڑتی ہے اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو ای کامرس یعنی کہ آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم بیسٹ ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ای کامرس کیا چیز ہے دیکھئے انتہائی آسان سی بات ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو ایک ریال لائف میں ہوتا ہے ایک فیزیکل پلیس پہ ہوتا ہے کوئی بھی جنرل سٹور ہے کوئی بھی ایک گاڑیوں کا شور روم ہے کوئی بھی کپڑوں کی دکان ہے اگر وہ ریال لائف میں ہوگا تو وہ ایک بیزنس کہلائے گا لیکن اسی کام کو اگر ہم آن لائن لے جائیں گے کسی آن لائن پریٹ فارم پہ جیسے کہ فیس بک پہ یا کسی ایک ویب سائٹ پہ ہم اس کو سیل کریں گے یا اس کو پروائیڈ کریں گے لوگوں تک تو اس سے ہم ایک کامرس بولیں گے تو ایک کامرس کے اندر مختلف کاروبار آ جاتے ہیں آپ کپڑے جوتے چاول چینی سے لے کے کوئی بھی سرویسز جیسے کہ گھر کی صفائی وغیرہ گھر کی کچھ چیز ٹھیک کروانا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوم ڈیلیوری کسی بھی چیز کی یا کام کی وہ اگر آپ آن لائن کریں گے تو وہ ایک کامرس کہلائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کامرس یا انٹرنیٹ پر کاروبار کون سے لوگ کر سکتے ہیں تو دیکھئے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میرے نزدیک تین ایسی کٹیگریز ہیں یا تین ایسے لوگ ہیں جن کو ایک آن لائن کاروبار لازمی کرنا چاہیے پہلے نمبر پہ وہ لوگ جن کے پاس آل لیڈی ایک فل ٹائم جوب ہے دیکھئے آن لائن کاروبار کرنے کے لئے آپ کو کہیں پہ جانا نہیں پڑتا آپ کو کسی کے سامنے کوئی چیز بیشنی نہیں پڑتی اپنا فیزیکل اپیرنس یا فیزیکلی کہیں پہ جانا نہیں پڑتا آپ گھر بیٹھے وہ کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی جوب کی ٹائمیں صبح کے ٹائم پہ ہیں تو آپ کچھ ٹائم شام کو نکال کے ای کامرس یا آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں نمبر دو نمبر دو پہ آتے ہیں سٹوڈنٹس ایسے سٹوڈنٹس جو کچھ نہ کچھ ٹائم نکال سکتے ہیں لیکن ہر وقت اگر آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں تو ہر وقت آپ پڑھائی میں نہیں ہوں گے ہر وقت آپ صرف کتابوں میں نہیں رہ سکتے آپ کچھ ٹائم لازمی نکالتے ہو سکتے کہ آپ ٹائم پب جی یا دوسری گیم کھیل کے یا موویز دیکھنے میں زائے کر دیتے ہوں تو اسی ٹائم کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اسی ٹائم کو نکال کے آپ ایک کامرس کی طرف آنا ہے تو ابھی تک ہم نے دو کٹیگریز دسکس کئی ہیں ایک وہ لوگ جو پاس فون ٹائم جاب ہے اور دوسرے وہ جو سٹوڈنٹس ہیں اب آتے ہیں ہم تیسری کٹیگری کی طرف دیکھیں تیسری کٹیگری وہ ہے جن کے پاس آلیڈ ایک بزنس ہے لیکن وہ ایک فیزیکل لوکیشن پر بزنس ہے جیسے کپڑے کی دکان ہے کوئی جوتوں کی دکان ہے کوئی جنرل سٹور ہے کچھ بھی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی کام کو آن لائن لے کے جانا ہے اگر آپ فیزیکل لوکیشن پر کسی شاپ میں کپڑے سیل کر رہے تھے تو انہی کپڑوں کو آپ نے ایک آن لائن ویب سائٹ پر یا آن لائن کسی سوشل میڈیا کے طرح سیل کرنا ہے تو یہ تو تین کٹیگریز کہ کون کون سے لوگ ای یہاں پہ ہم پیسوں کی بات نہیں کر رہے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لئے پیسے تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے اگر آن لائن انٹرنیٹ پہ یا کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص ملتا ہے جو آپ پیسوں کے مغیر کاروبار کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے کہ وہ شخص آپ سے جھوٹ بول رہے وہ صرف آپ کو اور آپ کے ارادوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے دیکھ پیسے پہلی ضرورت ہیں کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لئے پیسے لازمی چاہیے کم یا زیادہ وہ ایک الگ پیس ہے اگر آپ کے پاس کام پیسے ہوں گے تو لائیول کا کاروبار کرو گے اگر پیسے زیادہ ہیں تو آپ کچھ ہائی انڈ کاروبار بھی کر سکتے ہو لیکن پیسے ہونے چاہیے ہم اس پوری ویڈیو میں مان کر چل رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کسی بھی کاروبار میں لگانے کے لئے تھوڑے یا زیادہ پیسے پروڈکٹ ہے اس کا اچھا نظر آنا بھی ضروری ہے اچھا نظر آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا لک دینے کے لئے تھوڑا بہت آپ کو گرافک کام آنا چاہیے اگر آپ ایڈوانس لائیول پہ ہیں تو بڑے 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 ساوٹفر جیسے ایڈوب فوٹو شاپ یا ایسرہ کی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف موبائل پہ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آج پلے سٹور پہ ایسے کئی ساوٹویرز موجود ہیں جن کی مدد سے آپ گرافک ریزائنگ بہت سارا کام بہت جلدی کر سکتے اور سیکھ سکتے تایم آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہو اور آپ کے اندر جذبہ اور لگن ہے تو ٹائم آپ کو نکال پڑے گا سکل آپ سیکھ چاہو گے اگر آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں تو ساوٹویرز بھی چھوٹی ایپ بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر ون پہ کون سکل تھی گرافک ای کامرس کے بزنس کے لئے دوسری سکل کون سے چاہیے آپ دیکھ کاروبار میں کامیابی کے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ اپنی چیز کو ایک کسٹمر تک پہنچ دیں یا پھر ایک کسٹمر کو اپنی چیز تک لے کر آئیں ایس ای ای میں ایک کسٹمر کو اپنی چیز تک لے کر آتے ہیں اور اپنی چیز کو کسٹمر تک پہنچ آتے ہیں یعنی کہ سرچ انجن آپٹمائزیشن کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ ایک بہترین چیز جو آپ نے سیل کرنے کے لئے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یا تو آپ لوگوں کو اپنی یوٹیو پر جائیں اور یوٹیو پر لکھیں ایسییو بیسکس یا ایسییو سیکھنے کے بارے میں آپ کچھ بھی سیچ کریں گے تو آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گے ان کے ترہو آپ نے صرف بیسک ایسیو سیکھنی ہے صرف اس حد تک ایسیو کہ اگر آپ چیز واقعی اچھی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچے بھی تیسری سکل جو ہمیں e-commerce کے بزنس کے لئے چاہیے وہ ہے time management time management کا مطلب ہے کہ آپ کو time manage کرنا سیکھنا پڑے گا اگر آپ ایک اور بھی بزنس ہے فول ٹائم یا آپ سٹوڈنٹ ہے یا آپ کے پاس جاب بھی کام بھی پرسوگو کرنا پڑے گا یعنی time management اس میں بہت ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ دوں کہ میں کل کل کو یہ کام کروں گا جو چیز آپ بیچ رہے ہو وہ اور بھی کئی لوگ بیچ رہے ہوگے اور اگر آج آپ سستی کریں چیز جو دوسرے بیچ رہے بیچ کے چلے جائیں گے اور آپ کا موقع ضائع ہو جائے گا تو اگر آپ نے آن لائن کام کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کوئی اور کام ہی ہے تو آپ کو time management لازمی سکھنی پڑے گی چوتھی اور سب سے آخری اور سب سے important skill کیا ہے آپ کو بزنس کرنے کے بارے میں کچھ بنیادی چیزوں کو پتا ہونا لازمی ہے جیسے ہم کہتے ہیں بیسک بزنس نالج اگر آپ بزنس نالج بیک گرونٹ سائنسیز کوئی ڈگری کر رکھی ہے ام بی وغیرہ یا فائنائنس یا مارکیٹنگ کی کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس پھر یوٹیوب پہ لکھیں ہر طرح کی انفرمیشن آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گی آپ سیکھ بزنس یا کاروبار کیسے ہوتا ہے اس کو کیسے چلایا جاتا ہے اس میں ڈیسیجنز کیسے لئے جاتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور دیکھیں کے لوگوں لازمی سیکھیں اور اس کے بعد ای کامرس کی طرح لازمی آئے کیونکہ آنے والا جو دور ہے وہ ای کامرس کر رہے آنے والے ٹائم میں یہ جو فیزیکل سیل پرشیز ہے یا فیزیکل یا ایک ایک لوکیشن پہ بزنس ہو رہا ہے وہ سب شفٹ ہو کے آن لائن پہ آنے والا ہے اور ایک بہت بڑا سکوپ ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ ابھی سے اس کو سیکھیں اپلائی کریں اور گواہ میں ضرور یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب پرنا مد بھولیں